پتہ چلایا جائے کہ اشرافت اور شہدادی کی موت جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے اور قبر کو شاہی ہونی چاہیے تقریباً جو 99% لوگ ایسے ہیں جو اس کی والدہ تھی دیر اسی بات اب شادی والدہ کا رویہ کیسا تھا اس دن اس دن میں دونوں ویکھیں انہیں کپڑے بھی شادی آلیں یہ نہیں سی پائے انہیں ساتھے یہ کپڑے پائے سی پر میں انہیوں دا رویہ انہیں موت خوشی نہیں ویکھی اور جو اس کا والد تھا اس کا رویہ کس طرح کا تھا نہیں انہوں دا رویہ ٹھیک سی وہ خوش سی خوش تھا ہاں جی سننے میں یہ بھی آیا کہ جب اس کے بیٹے کی موت تو وہ بندہ ہمام پہ کلف لگوانے کے لیے جاتا ہے اور جو اینا وہ انجوائے کر رہا ہے اسے کوئی ذرا سا بھی ندامت نہیں تھی کہ اس کے جوان بیٹے کی موت ہوئی انہوں کوئی نہیں اس دن جیدن فہود ہویا اس تو اگلے دن انہیں کلفاں کلفاں لگوانا پھر رہا ہے جدہ انہیں دفنا آگئے آئیا تو راج ہوتے دے رہے جب بیگ اچھا بھی انہیں لاؤ گئے میرے ساتھ عمران موجود ہے جو کہ شہزادی کا بھائی تھا ان سے جانتے ہیں کہ جو نئی کیس کے ادھر چیزیں سامنے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جو شرافت تھا اس کی جو ستیلی ماں تھی اس کے ساتھ اس کی نئی بندی تھی جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر اپنی سسٹر کے گھر میں رہ رہا تھا اور شادی سے کتنے دن پہلے وہ اپنے گھر میں آیا اور کون لے کے آیا اور اس کے بعد اس کا پہلا اور آخری دن وہ ہی تھا جس دن وہ اپنے گھر واپس آیا اسلام علیکم مجھے یہ بتائیے گا کہ جو شرافت تھا اس کی جب اس کی دوسری ستیلی ماں گھر میں آئی ہے تو تب سے لے کے اس کی نئی بندی تھی یا اس کے بعد ان کے معاملات خراب ہوئے تھے لڑائی چگڑا لڑائی چگڑا شروع ہو گیا پھر شرافت آدھی پینکار رہا ہے پھر ادھر آ گیا پھر رہا ہے پھر ہوں نا دو تینو سال ہو گا نا پھر میری ساڑھے گالی رہندہ رہا ہے میری مجھے یہ بتائیے گا کہ جس دن اس کی شادی ہوئی ہے تین سال سے وہ اپنی سسٹر کی گھر میں رہ رہا تھا جس دن اس کی شادی تھی اس کو کون گھر لے کے آیا تھا یہ ایک موت ان کی دونوں میاں بیوی کی موت واقع ہوئی ہے تو ان کو گھر میں لے کے کون آیا تھا جب لے کے آئے ہیں تو کیا ان کی گھر والے رضا منت تھے اس کی والدہ رضا منت تھی نہیں ہوتا بھی ہے دین پہنے تو پہلے انہوں نے آمینہ پہنا لائے آئے 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 سی اس کی والدہ گئی نہیں والدہ نہیں گئی پیانا ہی ہوتی آئے گئی اس کی جو والدہ تھی جس کے ساتھ اس کا مسئلہ چل رہا تھا وہ اس کو منا کے لے کے نہیں آئی نہیں وہ نہیں منا کے لے گئی پیانا منا کے لے گئی آئے آئے میرے ساتھ جو ان کے اہل محلہ ہیں وہ بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم بس دوست تھا مرا کتنی عرصے سے دوست ہی تھی تقریباً کوئی میرے خیال میں کوئی ساتھ آٹھ سال ہو گئی کس طرح کا انسان تھا وہ لڑائی جگڑا کرنے والا تھا کسی کے ساتھ دشمنی تھی کیا مسئلہ تھا نہیں نہیں اچھا انسان تھا شریف انسان تھا لڑائی جگڑا نہیں کسی سے بھی نہیں کرتا مجھے یہ بتائی گا کہ جس دن ان کی موت واقع ہوئی ہے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ان کی جنریٹر کی وجہ سے موت ہوئی ہے کہ باہر موسم خراب تھا جنریٹر انہوں نے کمرے کے اندر رکھا تو جب آپ لوگ گئے ہیں زیاری سے بات دوست تھا جب آپ لوگوں کو خبر ملی آپ لوگ گئے ہیں کیا دیکھے آپ لوگوں نے پہلی تو بات یہ ہے جنریٹر سے موت نہیں ہوئی جنریٹر کے ساتھ موت نہیں ہوئی باقی وہ شادی وہ جو بندہ سمجھ دار ہوتا ہے شادی اس کی کی جاتی ہے اسے نہیں پتا کہ جنریٹر اندر رہ کے جنریٹر آواز دیتا ہے جنریٹر دعا دیتا ہے یہ سارا سسٹم مجود ہے کیا اسے نہیں پتا تھا اگر کمرے کے اندر گینٹا جنریٹر چلے تو دماغ ہوگا دماغ نہیں دیکھا کسی نے کہیں بھی سننے میں یہ بھی آیا کہ ان کے جو کمرہ تھا کمرے کے باہر ایک براندہ ہے اور اس میں روشن دان بھی ہے اگر جنریٹر کمرے کے اندر تھا بھی تو اس کی حبس تھی وہ باہر نکل سکتی تھا جی روشن دان بھی تھا اوپر ونڈو بھی تھی ساتھ میں بھی ونڈو تھی اور شیشہ نہیں لگا ونڈو کو وہ ایسے خالی جالی لگی ہوئی ہے جالی لگی ہوئی ہے ہاں جی واہ کراسنگ ہوتی ہے ادھر سے کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی موت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے نہیں یہ نہیں کہہ سکتے کسی کا ہاتھ ہے لیکن یہ کنفرم ہونا چاہیے موت کیسے ہوئی ہے کیونکہ سارا گاؤں جو وہ ایسی باتیں کرتا ہے لوگوں کو سیٹیسفائیت ہونا چاہیے اگر وہ مجرم نہیں ہے کوئی بھی بضائے انہیں ساتھ دینا چاہیے انہیں بتانا چاہیے لوگوں کو یار اس کی ایسے موت ہوئی ہے کتنے علاقے کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کے سوچ ہے کہ پتہ چلایا جائے کہ شرافت اور شہدادی کی موت جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے اور قبر کو شاہی ہونی چاہیے تقریبا جو 99% لوگ ایسے ہیں وہ اپنوں کا ساتھ دیں جی بالکل اچھا عمران مجھے یہ بتائیے گا کپڑے بھی چھا دیا لیو یہ نہیں سی پائے یا انہیں ساتھ دے پر میں انہوں دا روئیہ انہوں دے مو دے خوشی نہیں ہوئی اور جو اس کا والد تھا اس کا روئیہ کس طرح کا تھا نہیں انہوں دا روئیہ ٹھیک سی وہ خوش سی خوش تھا ہاں جی سننے میں یہ بھی آیا کہ جب اس کے بیٹے کی موت واقعہ ہوگی ہے تو وہ بندہ ہمام پہ کلف لگوانے کے لیے جاتا ہے اور جو ہے نا وہ انجوائے کر رہا ہے اسے کوئی ذرا سا بھی ندامت نہیں تھی کہ اس کے بیٹے جوان بیٹے کی موت وہ نہیں جیسے دن فہود آیا اس تو اگلے دن انہوں نے کلفان کلفان لوانا دا پھر رہا ہے جیسے دن سے آپ نے کیس دائر کیا ہے جو لڑکے کے گھر والے تھے وہ تو آپ کا ساتھ نہیں دے رہے جو لڑکے کے گھر والے ہیں ان کا کیا روئیہ ہے آپ کے ساتھ اور کیا کوئی معاملات تیہ پائے ہیں یا کوئی بات ہوئی ہو انہوں نے کہا کہ بیٹ جو کیس دائر نہ کرو نہیں میرے کوئی آیا سی یا دیسی بھائی آب یہ کامناک آ رہے جنیٹر نہ لی ہویا ہے میں ہاں جیسے تُسی نہیں یہ کامی شامل میں نے وہ کرن دے ہو بھی کی ہو یا میں نے پتا تھا چلے میں جیسے در جانا صاحب تو پہلے ہوتھو پہلے ہی ہو گئے آئے ہیں اندھے نے میں جیسے بھی کنونی دارہ جانا میرے تو پہلے ہوتھے نا چکر لہا کے آیا ہوں میں واپس آئی انہوں نے کہ اب آپ لوگوں کو جو قبر کشاہی کی ڈیٹ ملنی تھی وہ پہلے ایک ڈیٹ ملنی اس کے بعد دوسری دفعہ تیسری دفعہ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا ہے بھی روز روز طریقہ دے طریقہ دیتی ہیں دینے جو ایک فیصلہ کرنا ہے سانو فیصلہ کہ دس سن اسی روز روز چکر لوں آ دیں آج سویرے آیا پرسوں آیا یہ کام نہیں سہیے گا میں ایک ڈالتا نوں کہنا چاہنا ہے بھی سانو جلد جلد نصاف دیتا یا بھی بھی ساڑا جلدی فیصلہ کیتا جا ہمیں تک لاشاں سانو چاہ سبوت ہی نا لبا کوئی دفعہ سانو کی فیدہ ہویا جنہی اسی آرک نا دوشنی موڑ لینی کی نظرین آپ نے جو شہزادی کا بھائی امران تھا اس کی بات سنی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شرافت اور شہزادی کی موت واقعہ ہوئی تھی کیونکہ قصور کے علاقے خریپر ہتھار میں چند روز قبل ایک واقعہ پیش آیا ہے جس پہ پورا علاقہ فسردہ تھا کہ شادی کی پہلی رات دلہار دلہن جو جب صبح ان کو اٹھایا جاتا ہے تو دونوں کی موت ہو چکی ہوتی ہے تو اس پہ ایک سوالی انشان ہے کہ اگر ان کی جنریٹر سے موت ہوئی ہے تو قبر کشائی کے لیے جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا اس کی قبر کشائی کروائی جاتی تاکہ پتہ لگایا جا سکتا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کمرہ ہے کمرے کے باہر براندہ تھا اگر موسم خراب بھی تھا انہوں نے جنریٹر جنریٹر جو تھا وہ اندر رکھنا تھا وہ براندے کے اندر رکھ سکتے تھے سردی کا موسم نہیں وہ اپنی سسٹر کے گھر شادی سے کچھ عرصہ پہلے کچھ گھر واپس آیا اس سے پہلے وہ اپنی سسٹر کے گھر رہ رہ رہا تھا کیونکہ اس کی جو والدہ تھی اس کے ساتھ اس کی نہیں بندی تھی وہ اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی میری اللہ حکمرانوں سے گزارش ہے کہ اس کی قبر کشائی کروائی جائے اور پتہ لگایا جا سکے کہ ان کی موت کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان اومیرالی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے بوٹی ٹو اچی ٹی ٹی وی الانے گے